بھئی آج سلسلہ کچھ یہ ہے کہ سنتوشی گرب ودی ہے وہ چھے سات مہینے سے پریگنٹ ہے اور اس کا جو پتی ہے جو کسی زمانے میں اسے بہت پیار کرتا تھا اس میں ایک تبدیلی آگئی ہے کیونکہ اس پر ایک غلط ایک شخص کا اثر پڑا ہے اور وہ بڑی بوری طرح سے ٹارچر کر رہا ہے بڑی یاتنہ سے گزر رہی ہے بیچاری سنتوشی اور کچھ محسوس تو ایسے ہوتا ہے کہ اس سب کا انت اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اتنی مشکلیں یا ٹوٹ پڑی ہیں اس بیچاری لڑکی کے اوپر سنتوشی کے اوپر کہ کسی حد تک وہ برداشت کے باہر ہیں نا قابل برداشت ہیں تو اب کچھ لوگ دہر کے خلاف ہیں کچھ اس کے پکش میں ہیں اور ایک مہاید شروع ہو گیا ہے جس میں ہم سنتوشی کی طرف ہیں مگر اس پر اتنا برا اثر پڑا ہے اپنے دھہر پر کہ وہ تو ایک ساکشات راکشس جیسا بن چکا ہے ہمارا بیٹا ہے وہ تو اب آگے دیکھنا ہے کہ اس کو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے اسے نورمل کیسے بنانا ہے ویسے سارے گھر کو اس نے تباہ کر پڑا ڈالا ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہاں ہاں ابھی 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 سے اپنے درشک کو بتا دیا کہ آگے کیا ہے تو پھر درشک دیکھیں گے کیا میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ہوگا آگے جیسا بھی ہوگا پڑا دلچسپ ہوگا اچھے آرٹسٹ ہیں اچھے لوگ ہیں اچھا یونٹ ہے اچھی پروڈکشن کمپنی ہے اور اپنی طرف سے وہ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے کہ سیریل اچھا اور بڑھیا بنے اور سچ تو یہ ہے کہ ہم بلاوا آگے جیسے آپ سن رہے ہیں ہم ہمیں جانا ہے ابھی بٹھ ہمیں بڑا مزار ہے اس میں کام کرتے ہوئے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اب جلد ہی نیا سال آنے والا ہے ماہ پوری کو جو پڑھتے ہیں ان کو ہماری طرف سے نئے سال کا مبارک ہو اور بیری ہپی نیو یار اور بشیو اللہ بیسٹ اور سنتوشی ماہ ضرور دیکھئے گا